السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو موبائل میں ایڈز اوف کرنے کا مینز کہ دوستو ایڈز بلوگ کرنے کا طریقہ بتائیں گے کہ آپ کس طرح سے اپنے موبائل میں ایڈز کو بلوگ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ دوستو آپ شوشل میڈیا کی کوئی بھی اپلیکیشن اوپن کرتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ دوستو آپ کو ایڈز دیکھنے کو ملتی ہے اب دوستو ایڈ کیا کرتی ہے کہ سم ٹائم ہمارے موبائل کو بھی ہینک کر دیتی ہے تو آج کی ویڈیو میں دوستو آپ کی جان چھڑوانے والا ان ایڈز سے تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ آپ لوگوں نے کس طرح سے اپنے موبائل میں ایک سیٹنگ کرنے کے بعد دوستو لائف ٹائم کے لیے آپ کے موبائل میں کبھی بھی ایڈ نہیں چلے گی اب دوستو وہ کون سی سیٹنگ ہے کس طرح سے ہم نے کرنی ہے سارا کچھ دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ بتانے والے ہیں تو پلیز ویڈیو کو کمپلیٹ بات کریں اگر دوستو آپ سکیپ کریں گے تو آپ کو سمجھ نہیں لگے گی اس لئے دوستو ویڈیو کو کمپلیٹ بات کریں اب دوستو اگر آپ کو یہاں پہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کر دیں چینل سبسکرائب نہیں کیا اور تو سبسکرائب کر لیں تو اچھے لئے شروع کرتے ہیں سبسکرائب کرنے کے بعد دوستو آپ لوگوں کو یہاں پہ ایک option ملے گی connection and sharing کی آپ لوگوں نے اس پہ کلک کر دینا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد دیکھنے دوستو آپ لوگوں کے سامنے اس طرح سے انٹرفیس آئے گا آپ لوگوں کا دوستو یہاں پہ ایک option شہری ہوگی private dns آپ لوگوں نے اس پہ کلک کرنے کے بعد دیکھنے دوستو اوپر آ چکا ہے select private dns mode تو آپ کا دوستو یہ اٹھو پہ ہوگا آپ لوگ نے دوستو اسے private dns provider hotname پہ کلک کرنا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد دوستو آپ لوگوں نے یہاں پہ ایک keyword کو انٹر کر दینا ہے اب دیکھیں دوستو یہاں پہ میں keyword کو انٹر کر رہا ہوں dns addguard اس کے بعد دوستو آپ نے اس کے بعد دوستو سیو پہ کلک کر دینا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد دوستو 100% آپ پہ موائل میں دوستو جتنے بھی آئیڈ آتے تھے وہ دوستو بلوگ ہو جائیں گے اب دوستو اس ڈیقے کے ساتھ دوستو آپ اسے اون کر کے اپنے موائل میں دوستو ایڈز کو ہمیشہ کے لیے آف کر سکتے ہیں میں اس کے بلوگ کر سکتے ہیں سو اس کے بعد دوستو آپ لوگ نے دوبارہ سے اپنے موائل کی سیٹنز کو اوپن کرنا ہے سیٹنگ کو اوپن کرنے کے بعد دوستو آپ لوگ نے یہاں پہ گوگل کو اوپن کر لینا ہے گوگل کو اوپن کرنے کے بعد دیکھیں دوستو آپ لوگ کے سامنے اس طرح سے انٹرفیس آئے گا اب دیکھیں دوستو یہاں پہ آپ کو ایک option show ہو رہی ہوگی ads کی آپ لوگ نے اس پہ کلک کر دینا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد دیکھیں دوستو یہاں پہ reset advertising ڈی ہے اس کے لئے delete advertising ڈی ہے آپ لوگ نے دوستو یہاں پہ delete advertising ڈی پہ کلک کر دینا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد دیکھیں دوستو یہاں پہ ایڈ ایڈ آئیڈ آ چکا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد دیکھیں دوستو آپ کی جتنے بھی میں اس پہ کلک کر کے بھی آپ دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں دوستو یہاں پہ میرے جو سارے ایڈز تھے وہ بلوک ہو چکے ہیں آپ دوستو آپ کو کبھی بے ایڈ نہیں آئے گی تو اس طرح کے ساتھ دوستو آپ اپنے موبائل میں ایڈز کو اوف کر سکتے ہیں ہمیشہ کیلئے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند عائف ہوگی